سورہ آراف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قاری قرآن کے دل میں فکر آخرت کا جذبہ ایک بالکل فرق انداز میں پیدا کیا جنہ جہنم آحراف والوں کے مقالمیں وہاں کے نظارے اتنے خوبصورت انداز سے بیان کیے گئے ہیں کہ پڑھنے اور سننے والوں کے آنکھوں کے سامنے ایسے لگتا ہے کہ ایک ریل اور ایک نظارہ چل گیا ہے اور یہ صرف اس لئے کیا گیا ہے کہ زندگی کی مخلط عمل میں قاری قرآن اس بات کا فیصلہ اور تعین کر لے کہ وہ کس مقام کو اپنی عبدی قیام کا بنانا چاہتا ہے اور پھر اس کے ساتھ سورہ آراف میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور عبلیس کا قصہ اور اس کے ذریعے رب پسند لباس کی اہمیت حیاء کی اہمیت اور پھر اسی میں لباس و تقوہ ذالکہ خیر ایک متقی کے لباس کے پیمانے کیسے ہوتے ہیں یہ سب سکھایا گیا ازواجی زندگی کا مقصد بائی سے سکون ہونا